بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کے جب ابتداء ابتداء تھی تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس میں میں نے خاص طور پر بتایا تھا کہ وہ آٹھ چیزیں جو کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی جو ہمیں پیش آئے گی لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو مزید ڈویلپمنٹس ہوتی ہیں مزید اندازیں ہوتے ہیں کہ کیا کیا کام ہے جو ہو سکتے ہیں تو ان میں سے کچھ کام ہم جو مزید آپ بتلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر دنیا کے جو ملک ہیں وہاں پر مظاہریں ہوں گے دنیا میں اتجاج بڑھے گا عوام کے عوام کے اتجاج بڑھیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی بتلاتا ہے چلوں وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج بہت ساری حکومتیں ہیں جو انداد کے نام پر پیسے دے رہی ہیں لوگوں کو جیسے پاکستان میں بھی بارہ بارہ آزار روپے دیے جا رہے ہیں تو یہ پیسے حکومتوں کے پاس پڑے ہوئے نہیں ہیں آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان کی حکومت کے پاس تو پہلے ہی سے آپ سنتے ہیں کہ کرز کرز اور کرز ہیں تو پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے یہ پیسے پھر یہ حکومتیں نوٹ چھاپتی ہیں بغیر کوئی کام کیے اور میں بارہ بتلا چکا ہوں کہ اگر بغیر کوئی کام کیے نوٹ چھاپے جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملک میں نہیں گئی یا دوسرا جو اس کا ذریعہ ہے وہ ہے کرز اگر آپ کہتے ہیں کہ کرز ہو رہا ہے تو یہ چیز بھی بہت زیادہ مسئلہ کرے گی اور وہ اس لیے مسئلہ کرے گی کہ ہم جو ہے پچھلے کرز ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے تو مزید کرز ہم کیسے ادا کرے گے یہ ہمیں ہی نہیں دنیا کے سو ملکوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا ہوا ہے دنیا کے سو غریب ملک اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں آپ اگرے سال چھے مہینے میں دیکھیں گے کہ ایسے بہت سارے ملکوں میں بہت سارے مسائل سامنے آئیں گے اور ان کے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوگی جنہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا دوسری چیز جو ہی صورت میں سامنے آ رہی ہوگی وہ بہت سارے ملکوں میں حکومتیں گریں گی اعتجاج اتنا بڑے گا کہ عوام کے پاس راستہ نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں حکومتیں گریں گی اور وہ زیادہ تر ان ملکوں میں ہوگا جہاں پر تیل کے اوپر جن کی کمائی تھی اور ان کے پاس تیل کے کمائی کے ہوتے ہوئے کچھ پہلے سے ذرہ مبادلہ کے ذخائر نہیں تھے مثلاً سعودی عرب ہے تو اس کے پاس ابھی اپنے آپ کو کور کر لے گا کیونکہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں جیسے الگیریہ ہے وینزویلہ ہے یا اس طرح کے ملک ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ پہلے سے ہی تیل پر گزارہ کر رہے تھے اور تیل کی قیمتیں کرونا وائرس کی وجہ سے گر گئی ہیں تو یہ ایسی ملکوں میں حکومتیں گریں گی بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے تیسری چیز جو بہت زیادہ ہوگی وہ ہوگی جو ہے یورپ کی طرف لوگوں کا جو ہے نکل مکانی لوگوں کا یورپ کی طرف آپ کو بتاؤ تو پاکستان میں لوگ چھپ چھپ کر یورپ جاتے ہیں اور اس طرح سے جہاں بہت زیادہ اپنا سم کچھ بیج کر بھی لوگ وہاں جانے کی کوشش کہتے ہیں تو یہ یورپ کی طرف نکل مکانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے بیروزگاری ان ملکوں میں دنیا میں کرونا جانے کے بعد کم از کم تیرہ کروڑ لوگ بہت زیادہ غربت کا شکار ہو جائیں گے جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں اور واپس آنے کے چانس نہیں ہے لیکن چوتھی چیز جو اس سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ ہے جو یہ ایک 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 میگزین ہے اس نے اپنا جو ٹائٹل شائع کیا ہے اور اس ٹائٹل میں یہ بتلایا ہے کہ یورپ کو خود خطرہ ہے کہ شاید یورپ باقی نہ رہے ابھی اس کی پوری تفصیل تو آئے گی جب ان کا یہ شمارہ چھپ جائے گا ٹائٹل پہلے چھپ جاتا ہے تو اس میں دکھایا گیا کہ یورپ کا باقی رہنا مشکل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر یورپ کی بات کریں تو یورپ میں دو تین معیشتیں تو ہیں جو بہت زیادہ مضبوط ہیں جرمنی کی ہو گئی فرانس کی ہو گئی اٹلی کی تھی اب لیکن اٹلی کی زیادہ بڑے جو تھا اس کی وجہ سہروں سے آتی جو ختم ہو گئی تو اٹلی کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سپین اٹھاتا تھا یہ برطانیہ اٹھاتا تھا برطانیہ کے بارے میں آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ یورپ سے الگ ہو گیا ہے تو یہ جو ملک ہے ان کے اندر آپس میں کرونا سے پہلے بہت زیادہ چلتا تھا کہ یہ یورپ کا جو بوجھ ہے یہ کون اٹھائے گا اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا اب جب مسئلہ پیش آ گیا ہے تو کوئی بھی ملک اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے ملک جو اپنا گزارہ کر سکتے ہیں وہ سائیڈ پر ہونا چاہتے ہیں اور جو گزارہ نہیں کر سکتے انہیں سیڈ پر کیا جا رہا ہے اور یہ جب آگے جا کر تفریق مزید بڑھے گی تو پھر مسائل ہوں گے اور اسی کے اندر شاید یہ بھی ہو کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور چائنیز کے خلاف نفرت بہت زیادہ بڑھے گی کیونکہ یورپ کے جو بائیں بازو کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمارے ملکوں میں آگے ہیں یہ ہمارا پیسہ کھا رہے ہیں ہمارے وسائل کو کھا رہے ہیں انہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے اور چائنیز سے نفرت کی وجہ ان کی یہ کرونا وائرس اس کے بعد دو ملکوں کے درمیان دو دنیا کے بلاگ کرونا وائرس کے بعد آپ کو نظر آئیں گے ایک امریکن بلاگ اور ایک چینی بلاگ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پچھلے دن یعنی کل ہی یہ وہ کانفرنس ہوئی ہے اس میں زیادہ تر ملکوں نے چائنی پر جو ہے بوجھ ڈالا ہے اور اسے کہا ہے کہ اپنے ملک میں کرونا کی تاقیق کی اجازت دی جائے چائنیز یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا اگرچہ اس نے اس میں کچھ نہ کچھ مانا ہے کچھ نہ کچھ کہا ہے لیکن چائنیز ایسا اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ اس طرح کے کام ہوں دنے پہلے ہی رات میں ہوتے دیکھ رئیے ہیں کہ چیک ایک چیز کی جاتی ہے اور پھر اس کو بہانہ بنا کر کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے تو یہ چیز ہوگی کہ دنیا کی کچھ ملک چائنیز اپنے ساتھ مرانے کی کوشش کرے گا اور کچھ جو ہے امریکہ کے ساتھ پہلے سے ہیں اور بہت سارے ملکوں کا امریکہ پر پہلے سے ہی رہا دیں اس کے بعد جو ہے آپ اگلی چیز جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک وہ چپے جو چائنیز چائنیز میں بنے گی اور ایک وہ چپے ایک سکورٹی نظام جائنہ کی طرف سے دیا جائے گا ایک سکورٹی نظام جائے امریکہ کی طرف سے دیا جائے گا آپ کو بتلایا ہے پیچھے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں بتلا چکا ہوں کہ ہواوے کو جو نکالا جا رہا ہے اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ ہواوے کو اپنے یہ سارا سسٹم نہ دیا جائے چپس وغیرہ جو موبائل میں ہواوے لگاتا تھا وہ نہ دی جائیں تو اس کے نتیجے میں چائنہ اس کا متبادل جہاں بندوبست کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنہ کو اس سے بلکل نکال دیا جائے اب جب نکالا جائے تو چائنہ کے لیے اپنا بقاہ کو باقی رکھنا اور جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا اور اس میں یہ ہے کہ چائنہ نے دنکی بھی دی تھی کہ ہم جو ہے اس کے مقابلے میں اپنا نظام لائیں گے اور ساتھ یہ کہا تھا کہ ہم یہ امریکہ یہ سوچ لے کہ ہم جو ہے زیادہ مضبوط ہیں فائیو جی میں اور امریکہ کو ہماری ان چپس میں ہماری ضرورت پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بتلاتا جانوں ابھی دس سال دور ہے لیکن چائنہ نے ابھی سے سکس جی پر کام کرنا شروع کر دیا اس بنیاد پر جو فائیو جی ہے کہ فائیو جی میں ہم آگے ہیں تو اسی بنیاد پر سکس جی جو آئے گی اس پر ابھی سے انہوں نے اتنا زیادہ کام شروع کر دیا ہے جس کے لیے ابھی دس سال دور ہے اور چائنہ کا یہ خیال ہے کہ دس سال کے بعد باقی سارے ملک اس سے باہر ہوں گے تو یہاں پر چپس کے اندر جو ہے کہ کیا نظام دنیا میں لانا ہے ٹیکنالوجی کے لیاز سے یہ مستقبل کی بہت بڑی بحث بنے گی اور اسی پر بہت بڑا مدار ہوگا یہ چند چیزیں ہیں جو مزید آگے بننے جا رہی ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے بہت شکریہ السلام